اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قرآن مجید نور ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہن ناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے لوگو بلا شبا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آگئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے تو نور روشنی کیا دکھاتی ہے اندھیروں میں رہ دکھاتی ہے تو یہ زندگی اندھیروں سے بھری ہوئی ہے جہالت کے لاعلمی کے اس میں جب قرآن کا نور آتا ہے تو انسان کو صحیح اور غلط کا فرق پتا چلتا ہے اور صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو میں ایک انسان ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے اس کتاب میں کیا ہے ہدایت اور نور ہے تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اب یہ نہیں کہ صرف رمضان تک پکڑنا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے نہیں اس کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جھڑے رہو یعنی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی یعنی لوگوں کو شوق دلایا کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں تم لوگوں کو اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں یعنی ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا میں تم لوگوں کو اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میں تم لوگوں کو اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں تو ہمارے لئے لازم ہے کہ ہم اس زندگی کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو یاد رکھیں نوہ پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن في ملتنا قول أولو كنّا كارهين شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا شعیب علیہ السلام نے کہا خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کی مخالفت اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کی ایلیٹ کلاس نے کی اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر نبوت بھی آنی تھی تو اس کے حقدار ہم زیادہ تھے ہمارے پاس یہ سب کچھ آنا چاہیے تھا ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے اور اب چونکہ نبوت کسی اور کے پاس آگئی ہے تو ہم اس کی پیروی کرنے والے نہیں تو متکبر لوگوں کا طریقہ کار ایک ہی جیسا ہوتا ہے وہ ناحق طریقے سے جھگڑا اور بحث کرتے ہیں اور اگر اس پہ بے بس ہو جاتے ہیں تو دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں اور یہاں پر وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قوم سے نکال دیں گے اپنے ملک سے نکال دیں گے ہم تمہیں اپنے درمیان برداشت نہیں کرتے اور جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے یا پھر لازمان تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ہمارے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا تو شیعب علیہ السلام نے صرف اتنا کہا اَوَلَوْكُنَّا كَارِهِينَ کیا پھر بھی اگر ہم اسے ناپسند کرتے ہوں کیونکہ اہل ایمان کے لیے ایمان کو چھوڑنا دین کو چھوڑنا دین کے طریقے کو چھوڑنا انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے اور جس شخص کو ایمان کی ہلاوت ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان کو ترک نہیں کرتا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے کوئی دنیا کا لالچ بیچ میں نہ ہو اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے یعنی اسلام سے پھر مرتد ہو کے کفر کی طرف جانا اس کے لیے ایسے ہی ہو جیسے جہنم میں جانا ہے قَدْ افترَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْنَ جَانَ اللَّهُ مِنْهَا اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تمہارے دین میں کیونکہ انبیاء کا شرک والا دین کبھی نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا یعنی جو کچھ ہم تمہیں کہہ رہے تھے وہ بالکل غلط بات تھی جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے ہم سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں دوبارہ چلے جائیں اِلَّا یہ کہ ہمارے رب کی ایسی ہی مشیت ہو ہمارے رب نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور پھر دعا کی اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی بھی اپنے نیک عمل پر اپنے ایمان پر غرور نہیں کرتے انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیکی کی آج جس حالت پر میں ہوں یا ایمان کے جس درجے پر ہوں بس یہ اس پر تو مجھے ہمیشکی حاصل ہو گئی نہیں اللہ یشاء اللہ یہ اللہ ہی کے فضل سے ہوا اور اس پر اس وقت تک قائم رہوں گا تو انبیاء اور صالحین ہمیشہ سے یہ جانتے ہیں کہ ان کا دین پر ثابت قدم رہنا اللہ کی مشیط کی وجہ سے ہے اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں اگر آج ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو ہمارا کمال نہیں ہمارے لئے یہ راستے اللہ سبحانو تعالی نے آسان کیے اور ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی طرف راغب کیا اور یاد رکھئے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکسرت یہ دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما تو ہم سب کو بھی اس راستے پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے تو ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ دل اللہ عزوجلہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے تو اس لئے انسان ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز مجھے اس دین سے پھیرنے کا سبب بن جائے خصوصا جب انسان کو ایمان کی دین کی قرآن کی علم کی حلاوت محسوس ہونے لگتی تو وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کو سمجھتا ہے اور اس پر قائم رہنے کی پھر دعا بھی کرتا ہے اپنا کمال نہیں سمجھتا یاد رکھئے ایک لمحے میں دل پلٹ سکتے ہیں ایمان سے کفر کی طرف اُلٹ سکتے ہیں جبیر بن نفیر سے مربی ہے وہ کہتے ہیں میں ہمس میں ابو دردہ کے پاس ان کے گھر گیا تو وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عزوجلہ کی پناہ مانگنے لگے جب انہوں نے سلام پھیر ہے تو میں نے ان سے کہا اے ابو دردہ اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ کا نفاق سے کیا تعلق آپ کو کیوں منافق سے ڈر لگ رہا ہے آپ اور نفاق کا کیا جوڑ انہوں نے تین دفعہ کہا اللہم غفرن اللہم غفرن اللہم غفرن اللہ تو معاف کر دینا فرمایا اللہ کی قسم ایک آدمی ایک گھڑی میں ہی ایک فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے یعنی بعضوں کا شیطان کوئی ایسا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالی سے استقامت مانگتا رہے اس کے قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤگے پھر بالاخر کیا ہوا کہ وہ اپنی زد پہ اڑے رہے تو اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا پھر انہیں ایک خطرناک زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں انہیں پڑے رہ گئے یعنی انہیں زلزلے نے آ پکڑا انہوں نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دھمکایا تھا اور شہر سے نکال دینے کا پروگرام بنایا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پہ زلزلہ بھیج کے ان کو پکڑ لیا جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی حالت یہ ہو گئی گویا وہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے حالانکہ وہ بزنس والے لوگ تھے بہت مالدار لوگ تھے بہت کھاتے پیتے بہت فلرشت تھے لیکن سب بجھ کر رہ گئے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا بلاخر وہی خسارے میں رہے انہوں نے ہی نقصان اٹھایا شعیب انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور ممکن حد تک میں تمہاری خیرخواہی کرتا رہا تو اب میں ان لوگوں پر کیسے افسوس کروں جو انکاری کرتے رہے مان کہیں نہ دیئے اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی کی روش اختیار کریں پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے یہ اچھے اور برے دن تو ہمارے آبا و اجداد پر بھی آتے رہے ہیں پھر یک دم ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی تو یاد رکھئے کہ خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی امتحان کے دو پرچے ہوتے ہیں دونوں ہی امتحان تکلیف میں تو انسان پھر سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر امتحان ہے آزمائش ہے پتہ نہیں اللہ تعالی کی ناراضگی ہے کوئی اس وجہ سے میرے حالات نہیں بدلتے لیکن جب خوشحالی آتی ہے اور نعمتیں فراواں ہو جاتی ہیں تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے انسان کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بڑا راضی لہذا وہ گناہ پہ گناہ بھی کرتا چلا جاتا ہے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چل پڑتا ہے اور توبہ استغفار بھی نہیں کرتا تو اس لئے صحابہ کرام جو تھے جب ان پر نعمتیں بہت آ جاتی تھیں تو ان سے بھی وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ رب کی طرف سے ڈھیل نہ ہو استدراج نہ ہو کہ اس کے بعد پکڑنا ہو کہیں تو نعمتوں کو بھی آجزی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور اس میں سے اللہ کا اور بندوں کا حق نکالتے رہنا چاہیے تاکہ شکر ادا ہوتا رہے اور نعمتیں برقرار رہیں اب یہاں بتا دیا گئے کہ نعمتیں کیسے برقرار رہتی ہیں نعمتیں کیسے آتی ہیں اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے دو چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ایمان اور تقوی تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلا دیا پھر ہم نے انہیں ان کے کرتوتوں کی پاداش میں دھر لیا کیا یہ بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں کہ آنکھ بھی نہ کھلے اور یاد رکھئے اچانک پکڑ یہ عذاب کی علامت ہوتی ہے یا وہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ چاشت کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور وہ کھیل رہے ہوں یعنی حسل بسل شروع ہو گئی ہو لوگ اپنے کاموں کے لئے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں یعنی کسی بھی وقت آ سکتا ہے کسی بھی وقت پکڑ ہو سکتی ہے کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہو یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کا ان کے خلاف چال چلنا کیا ہے کہ ان کو پہلے محلت دے دھیل دے ان پر دنیا کی زندگی کے عرامات عام کر دے اور پھر اسانک رسی کھینچ لے حسن بسری کہتے ہیں مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا لرستا اور خوف کھاتا ہے ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نیکی کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے خیرات کرتے ہوئے کسی کی مدد کرتے ہوئے ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا لرستا اور خوف کھاتا ہے اور فاجر گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے بڑی بڑی نافرمانیاں کر کے بھی بڑا خوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو یعنی گناہ اس کو پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں اور اسے ہی حطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے جبکہ فاسق اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک میں بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا یعنی اس کو گناہ سے کوئی ڈر نہیں لگتا اس لئے تو توبہ نہیں کرتا جو لوگ ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے کیا انہیں یہ لہنمائی نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر بھی مصیبت ڈال سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سنی نہ سکیں تو یہ گناہوں کے دو نتائج بتائے گئے کہ ان پر مصیبت آئے اور دل سخت ہو جائے تو اس لئے انسان کو ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے جہاں پسلے جہاں غلطی ہوئے جہاں بٹھ کے اللہ سبحانو تعالی کی طرف راغب ہوئے تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَائِهَا یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان کر دیئے ہیں ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ان میں اکثر لوگ ایسے تھے جن میں ہم نے اہد کا لحاظ نہ پایا اور ان میں سے اکثر کو فاسق کی پایا یعنی کمٹمنٹ نہیں کی تین کی کوئی بات کبھی اختیار کی بھی تو اس پر ثابت قدمی اختیار نہیں کی ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے موجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے بھی ہمارے موجزات سے نائنصافی کی پھر دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا تم یہاں سے آخر تک ایک طویل قصہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا اور اس میں دیکھنے کو کہا گیا ہے فنظر غور کرو دیکھو کیفہ کانا آقبت المفسدین کہ فسادیوں کا انجام کیسے ہوا یعنی جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں نائنصافیاں کرتے ہیں پھر بالآخر ایک دن ان کا انجام کیسے ہوتا ہے وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین موسیٰ نے فرعون سے کہا میں یقیناً اللہ رب العالمین کا رسول ہوں میرے شایان شان یہی ہے کہ میں اللہ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موجزات لے کر آیا ہوں یعنی وہ تمہارا بھی رب ہے لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو یعنی جو ان کو غلام بنا رکھا ہے ان کو اس غلامی سے نجات دے دو تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے دو بڑے نکات تھے ایک تو ان کو اللہ کی طرف بلانا قوم فرعون کو اور دوسرے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی موجزہ لے کر آیا ہے تو اس کو پیش کر چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراں ہو بہو ایک اجدہہ بن گیا بہت بڑا سامب بن گیا اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کو چمکدار دکھائی دینے لگا فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے اب تم کیا مشورہ دیتے ہو پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو التوا میں رکھو اور شہروں میں اپنے آدمی بھیج دو جو ہر ماہر جادوگر کو اکٹھا کر کے تیرے پاس لے آئیں چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آگئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلاح بھی ملے گا نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا خیرخواہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے کوئی عجر و ثواب نہیں چاہتا یعنی لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اس کا عجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہوتا ہے اس کے بھرک جادوگر جادو کا کاروبار کیوں چلاتے ہیں تاکہ دنیا کما سکیں اس لئے فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا اور کسی عجر کی توقع نہیں رکھی لیکن جادوگر آئے تو انہوں نے انعام مانگا کہ اچھا موقع ہے آج فرعون کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو اس سے کچھ برپور فائدہ اٹھایا جائے چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آگئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلاح بھی ملے گا فرعون نے کہا ہاں اور میرے دربار میں منصب بھی ملیں گے پھر مقابلے کے وقت جادوگر کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ پھینکیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا اور بڑا زبردست جادو بنا لائے تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہل کرنے کا موقع دیا کہ تم پہلے کرو اس کی کیا حکمت تھی اصل بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ جادوگر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں ان کے کارکردگی پہ غور کرنا چاہتے تھے اور پھر یہ بھی کہ جب یہ اپنی چالاکیوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر حملہ آور ہوں اور ویسے بھی یہ کہ حق جب آخر میں آئے گا تو دلوں پر اثر انداز بھی ہوگا ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اب تو بھی اپنا اصا ڈال دے اصا کا پھینکنا تھا کہ وہ اجدہ بن کر فورا ان کے جھوٹے شعبدے کو نگلنے لگا اور یہی حکمت نظر آتی ہے کہ سارا جادو ختم ہو گیا چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا تھا وہ ملیہ میٹ ہو گیا یہ جو آیتیں ہیں فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِحِسْسِحْرَ یعنی سورت یونس کی ایٹی ون اور ایٹی ٹو اور پھر سورة الارحف کی ون ایٹین سے ون ٹوئنٹی ٹو اور سورة تاہہ کی سکسٹی نائن آیت اور یہ آیت یہاں سے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَتَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر کسی کے اوپر شک ہے آپ کو کہ اس پہ جادو ہے تو ایک برطن میں پانی ڈال کے ان پہ یہ آیات پڑھی جائیں اور پھر مسور کے سر پہ بہا دیا جائیں تو اس کو افاقہ ہوتا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَتَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَنْقَلَبُوا سَاغِرِينَ فیرون اور اس کے ساتھ ہی اس مقابلے میں مغلوب ہوئے اور وہ زلیل و خار ہو کے پلٹے اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے حق نظر آ گیا تھا نا ان کو اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے اب آپ دیکھئے پھر دو گروہ ہو گئے فیرون نہیں مانا زد میں ہے لیکن جادوگر جن کا جادو ملیہ میٹ ہوا آجز ہوئے وہ مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ کے پاس ہے علیہ السلام یہ حق ہے لہٰذا وہ حق کے آگے جھک گئے تو ایک سچا انسان جو ہوتا ہے چاہے وہ زندگی گناہوں میں بسر کر رہا ہو لیکن جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو فوراں قبول کر لیتا ہے اس کے سامنے اکڑتا نہیں زد نہیں کرتا وہ شیطان کی روش اختیار نہیں کرتا وہ آدم علیہ السلام کی طرح اپنی غلطی کا اطراف کر لیتا ہے فیرون نے انہیں کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے یقیناً یہ تمہاری ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر میں کی تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو سو تمہیں جلد ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا اب فیرون جادوگروں کو بھی دھمکیاں دینے پہ اتر آیا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اگر ایک ہی سمت سے کٹ دیا جا تو موت واقع ہو جاتی پھر تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا یعنی نشان عبرت بناوں گا جادوگر کہنے لگے ہم یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یعنی تم نے مار دیا تو کیا ہوا ہم نے ایک دن مرنا ہی ہے اور اللہ کے حضور واپس جانا ہی ہے اور ہماری کونسی بات تو جبوری لگی ہے سوائے اس کے کہ جب ہمارے پاس رب کی نشانیاں آگئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے یعنی ہم ایمانی تو لائے ہیں اس میں ایسی کیا کا بات ہے ہم نے حق دیکھ کر اس کو پہچانا اور قبول کر لیا پھر انہوں نے دعا کی ربنا افرغ لینا صبر و توفنا مسلمین اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور اس حال میں موت دے کہ ہم فرما بردار ہوں یا اللہ ہمیں ایسی طاقت عطا کر جس کے ذریعے ہم وہ کچھ برداشت کر سکیں جس کی فرون ہمیں دھمکی دے رہا ہے یعنی صبر سے مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ فرون کی دھمکی کو معمولی دھمکی نہیں تھی کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹوا دوں گا اور پھر سولی چڑھا دوں گا آپ سوچئے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھئے کہ خوف سے کتنا برا حال ہو جائے اگر کوئی آپ کو ایسی دھمکی دے تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے فوراں مدد مانگی کہ بڑی سے بڑے گھبرا دینے والے موقع پر بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یہاں پر یہ افرغ علینا افراخ کہتے ہیں برتن میں جو کچھ ہے سب کچھ انڈیل دے یعنی ہمارا دل سبر سے لبریز ہو جائے اور پھر انہوں نے اسلام پر فوت ہونے کی دعا مانگی کیونکہ اب زندگی میں کوئی رغبت نہیں رہی تھی اور انہیں فیرون کی دھمکی کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی ان کا مقصد کیا تھا کہ آخرت میں نجات پا جائیں جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ان باتوں سے فیرون اور زلیل ہو گیا اور اس کی دھمکیاں بیکار ہو گئیں اب آپ دیکھیں وہ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ لمحے میں دل پلٹ جاتے یہ اس کی عملی مثال ہے کہ ان جادوگروں کے دل لمحے میں پلٹ گئے جب دیکھا اساہ کو بس جاتے دیکھا کہ سارا ان کا جادو نگل گیا تو زد میں نہیں آئے کہ ہم ہار گئے ہیں ہم ان کی بات نہیں دیکھتے انہوں نے کہا اوہ یہی حق ہے حق کو دیکھتے ہی فورا ان کو بھول کر لیا دل پلٹ گئے ایمان کی طرف آ گئے اور پھر ایمان جب آیا تو اس کی روشنی سے انہیں جو سب سے بڑی فکر لگی وہ آخرت کی تھی فران کی دھمگیوں کی بھی نہیں اس کے مقابلے میں سبر مانگ لیا لیکن اصل میں آخرت کی کامیابی مانگی اصل ایمانی اس سخص کا سچا ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ کسی بھی میرے کام کا انجام وہاں کیا ہوگا آگے کیا بنے گی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور فران کی قوم کے سردار فران سے کہنے لگے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں وہ کہنے لگا میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا اب بنی سرائل کو اور دھمکی اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا استعینو باللہ واسبرو اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو سبحان اللہ وہی بات جو جادو گروں نے جو ایمان لے آئے تھے کہی اور یہاں بھی وہی ایمان اور صبر کی بات ہے اللہ سے مدد مانگنے کی بات ہے اور صبر کرنے کی یاد رکھئے ہر مشکل چھوٹی ہو یا بڑی سب سے پہلے ہمارے دل میں اللہ سبحانو تعالی کا خیال آنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے اور مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے سورة البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ وستعینو بالصبر والسلات تو صلات جو ہے نماز یہ اللہ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری والدہ کی وفات ہوئی تو ان کو پہلی نظر میں جو فوت ہوئے میں میں نے دیکھا تو دل بیٹھ گیا ہو لیکن فوراں مجھے یہی آیتیں یاد آئیں اور پہلا کام میں نے یہی کیا کہ فوراں نماز پڑھی اور آپ یقین کریں کہ نماز سے پہلے اور بعد کے دل کی حالت میں زمین اور آسمان کا فرق تھا دل ٹہر گیا ایک سکینت نازل ہونے لگی اور اس کے بعد کے سارے مرحلیں آسان ہو گئے یہ نہیں کہ آنکھوں میں آسو نہیں آتے تھے لیکن بے قراری کی کیفیت چلی گئی تو وفات ہو کسی کی کوئی چوری ہو کوئی نقصان ہو کچھ ہو جب انسان اللہ سبحانو تعالی کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو دل بدل جاتا ہے باہر تو وقت کے ساتھ ہی تبدیلی آئے گی لیکن اندر کی تبدیلی انسان کو سٹرونگ کر دیتی ہے پرسکون کر دیتی ہے اور جب آپ پرسکون ہوتے ہیں تو پھر ہوش و حواظ سے سارے فیصلے کرتے ہیں ورنہ عموماً انسان ایسے مواقع پر جذباتی ہوکے ٹچی ہوکے ایک دوسرے سے لڑ جگڑ پڑتا ہے چھٹ چھٹی باتوں پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے جو کہ اللہ تعالی کو ناراض کرنے والی بات ہے تو ہر غم ہر دکھ ہر تکلیف کے موقع پر اللہ سے مدد مانگو نماز پڑھو اور سبر اختیار کرو اور سبر کی دعا بھی کرے ربنا افرغ علینا سبر اللہ انڈیل دے سبر کیونکہ دل کی بے قراری سبر کے آنے کے بعد ہی درست ہوتی ہے فرمایا یہ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے اور انجام خیر تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے تقوی والوں ہی کے لیے ہے آقبت انجام تو متقیر کے لیے ہی بہتر ہے وہ موسیٰ سے کہنے لگے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی دیا جا رہا ہے ہمیں تو لگتا تھا کہ کوئی آئے گا مسیحہ جو ہمیں ان مسیبتوں سے نجات دلائے گا لیکن ہمارے اوپر تو مشکلات اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں موسیٰ نے جواب دیا انقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا تسلی دی انہیں اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو یعنی یہ مشکل تو ٹل جائے گی لیکن جب خوشحالی آئے گی تو پھر بھی ایک آزمائش ساتھ آئے گی اور وہ کیا کہ تم کرتے کیا ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ہر حال میں یہ دیکھتے ہیں ہم کرتے ہیں یہاں خوشی کے معاقے پہ کیا کرتے ہیں غم کے معاقے پہ کیا کرتے ہیں دکھ کے معاقے پہ کیا کرتے ہیں جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کوئی برا کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں فَيَنظُرْ كَيْفَتْ عَمَلُونَ اور وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے ہم کر کے آ رہے ہیں تو ہم سب کو اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے ری ایکشنز کیا ہیں ڈیفرنٹ سیچویشنز میں ہم کس طرح ری ایکٹ کر رہے ہیں اور یہی ہمارا عمل ہوتا ہے اور اسی پر ہماری جزا یا سزا لکھی جاتی ہے پھر ہم نے آل فیرون کو کئی سال تک تحت اور پیدوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ کوئی سبق حاصل کریں جب اتنا بڑا موجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانے تو ابھی مزید بھی ڈیل دی گئی کئی سال اور دیئے گئے شاید سمجھ جائیں ویسے اللہ سبحانہ وتعالی کا حوصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو برداشت کرنا ہم ہوں اور ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم اپنے مخالفوں کو ایک لمحے میں نیست و نابود کر دیں یہ تو بے بسی ہے نا کہ پھر انسان صبر کر جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی واقعی السبور ہے انتہا درجہ کا صبر کرنا الحلیم ہے بے حد برداشت کرنے والا ہے بردوار ہے تو پھر اب قوم فرعون کا ایک اور امتحان ہوا قہد سالی اور خوشک سالی یعنی پیداوار آسمانی آفتوں سے ہلاک ہو جاتی یعنی فصلیں ماری جاتی یا پھر کچھ اگتا نہیں یہ سب کچھ کس لیے تھا لَاَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں کیونکہ سختیاں تکلیفیں آزمائشیں انسان کا دل نرم کرتی ہیں انسان کے اندر جھکاؤ آتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جو کچھ عجر و ثواب ہے اور جنت میں جو کچھ موجود ہے سختی کے وقت انسان اس کی طرف راغب ہوتا ہے جب دنیا والے دل توڑتے ہیں نو جب دنیا سے انسان ٹھکرائے جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور جب دنیا اس سے چھن جاتی ہے تو انسان جنت کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور اگر دنیا ہی جنت بن جائے تو تو اصل جنت بھول جاتی ہے انسان کو فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ پھر جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق تھے ہم اتنے قابل لوگ ہیں یہ ہمیں ملنی چاہیے تھی اور جب کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے یہ تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے حالانکہ نحوست تو اللہ کہ ہاں ان کی اپنی تھی ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان پر نحوست تاری تھی لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ بات سمجھتے نہ تھے تو یاد رکھئے نعمت ملنے کو کبھی بھی اپنا کمال نہ سمجھیں کیونکہ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے اور انسان کبھی نہ کہے یہ چیز مجھے علم کی بنا پہ ملی یہ طاقت کی بنا پہ ملی یہ فلاں میری قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے مجھے مل گئی اکثر ایسے ہوتا ہے جب کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو ہم سب بھول جاتے ہیں اور خود کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ایک پروجیکٹ جو سانجھا ہوتا ہے تو پھر جب کوئی اس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے تو ہر ایک کہتا ہے وہ میں نے کہا تھا نا یہ میرا مشورہ تھا کوئی کہتا ہے یہ فلاں چیز مجھے اس وقت سوج گئی تھی تو اس وجہ سے یہ ہو گیا یعنی ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اس کو اپنا کمال بتائے تو ہمارے مجھے کیا لفظ نکلنا چاہیے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا انام ہے اللہ نے توفیق دی اللہ نے سجھایا اللہ نے یہ راہ دکھائی پھر انسان شکر گزار ہوتا ہے جس سے وہ نعمت بھی باقی رہتی اور آئندہ بھی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے نیز وہ موسیٰ سے کہتے کہ ہمیں مصہور کرنے کے لیے جو بھی موجزہ تو ہمارے پاس لائے گا ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں یعنی پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا جو مرضی ہو جائے ہم نے نہیں ماننا میں نہ مانو تو جب کوئی انسان یہ روئیہ اختیار کر لیتا ہے تو ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے انسان کو کیا کہنے چاہیے ہاں اگر کوئی دلیل ہوگی تو میں ضرور مان لوں گا آخر ہم نے ان پر توفان ٹڈیاں جویں مینڈک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں نشانیوں کے طور پر بیجا آپ دیکھیں کہ توفان عذاب ہوتے ہیں گھر تباہ ہو جاتے ہیں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں ٹڈی دل جو ہوتے ہیں یہ فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں جویں نفرت انگیز چیز ہوتی ہیں کہ انسان کی نیند سکون حرام کر دیتی ہیں اور یہ گندگی کا سمبل ہوتی ہیں مینڈک ان کے کھانوں میں ان کے گھروں میں ان کے بستروں میں ہر جگہ اچھلتے پھرتے تھے خون کا عذاب ایک تو یہ کہ ان کے پانی میں خون مل گیا دوسرا ایک آ جاتا ہے کہ ان کو نقصیر کی بیماری لاحق ہو گئی کہ ناک سے خون گرتا رہتا تھا تو یہ مختلف عذاب وقتن فوقتن ان کے اوپر آئے پھر بھی وہ اکڑے ہی رہے استغفراللہ کیسے سخت دل لوگ تھے کہ کسی مسئیبت پہ جھکے نہیں کیونکہ وہ تھے ہی مجرم لوگ اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے موسیٰ تیرے رب نے تجھ سے جو دعا قبول کرنے کا عہد کیا ہوا ہے تو تو ہمارے لئے دعا کر تو دعا کر بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتی اور فیرونی بھی کہتے تو دعا کر خود نہیں راغب ہوتے خود دعا کرنا سب سے افضل ہوتا ہے کیونکہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے اور یہ عبادت کا نچوڑ ہے یہ عبادت کی قسم ہے تو وہ دعا کرواتے اگر تو ہم سے عذاب کو دور کر دے گا تو ہم یقیناً تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے انہیں کو آزاد کر دیں گے تو جب ہم ان سے وہ عذاب ایک مدت تک ہٹا دیتے تو وہ اہد دوڑ دیتے پھر اسی ڈگر پہ آ جاتے آخر اکار ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا ڈبو دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے اللہ پر وہی برتتے تھے وَقَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ یعنی ان کو ڈبونے کی وجہ کیا تھی ایک تو آیات کی تقزیب اور دوسرے غفلت یعنی کسی چیز کو یاد کرنے سے ذہن کا بہک جانا اور یہاں جانبوچ کے غفلت اختیار کرنا یعنی انہوں نے آیات میں غور و فکر کرنے سے روگردانی کی اور جو نشانیاں اللہ نے بھیجی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے اوپر توجہ نہ دی پھر ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کون تھے بنی اسرائیل اور اسر زمین کا وارث بھی بنایا جس کے مشرق و مغرب میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے فلسطین اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا بما صبرو حدیث میں آتا ہے وَعْلَمْ أَنَّ النَّسْرَ مَعَسْسَبْرْ جان رکھو کامیابی صبر کے ساتھ ہے صبر کے ساتھ ہے اور صبر کیا ہے ٹھہر جانا رک جانا منفی ریاکشن سے بچنا اور فیران اور اس کی قوم جو کچھ امارتیں بناتے اور انگوروں کے باغ بیلوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہی نہ رہا سارے ڈوب گئے کوئی ان کی زبان پڑھنے والا نہ رہا اب ہزاروں سال کے بعد اس کو کنفیگر کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ کس چیز کا سمبل ہے کیونکہ کوئی بھی نہ بچا کہ جو اس ورسے کو سنبھالتا اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے کہنے لگے موسیٰ ہم نے بھی ایک ایسا الہ بنا دو جیسے ان لوگوں کا الہ ہے موسیٰ نے کہا تم بڑ جاہل لوگ ہو بہت نا سمجھو اللہ نے تمہیں فیرون جیسے ظالم سے نجات دی اور تم وہاں سے نکل کے آزاد ہو کے اللہ ہی کے ساتھ شرک کرنے لگے ہو ایسا کیوں کہا تمہیں اصل میں بنی اسرائیل اگرچہ مسلمان قوم تھی لیکن طویل عرصے تک فیرونیوں کی غلامی کی وجہ سے ان کی معاشرت سے متاثر ہو چکی تھی ان کے طریقہ عبادت وغیرہ سے تو ان کے ہاں گائے کی پوجہ ہوتی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی ایسا ہی کوئی بت بنا دیا جائے اور یہاں پر مسلمان نے ان کو کہا کہ سب سے بڑی جہالت اپنے اصل خالق اپنے الہ اپنے معبود سے لاعلمی ہے یعنی ایک شخص کتنا بھی پڑا لکھا ہو لیکن اپنے کریئیٹر کو اپنے پیدا کرنے والے کو اپنے مالک کو اپنے رازے کو نہیں پہچانتا تو وہ جاہل ہے اور پھر اس کے ساتھ اگر کسی اور کو الہ بناتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے سب سے بڑا گناہ خالق کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے عبداللہ بن مسود نے بیان کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کونسا گناہ سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا میں نے ارز کیا واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے پھر فرمایا یہ لوگ جس کام یعنی بدپرستی میں لگے ہوئے ہیں برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں سراسر باطل ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا یعنی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس سے پھر کہا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لئے کوئی اور الہ تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی اس کے تو تم پر انعامات ہیں اور تم اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف راغب ہوتے ہو کتنا بڑا ظلم ہے انسانوں میں سے بھی اگر کوئی ہمارا محسن ہو اور ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کا شکریہ ادا کرے تو یہ بڑے زیادتی والی بات ہے ولی اللہ المصلہ العالہ اللہ کا تو حقی بہت بڑا ہے کہ انسان اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف راغب ہو اور اے بلی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فیرانیوں سے نجات دی وہ تمہیں بہت سخت تکلیف دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی کڑا وقت تھا تم پر اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اسے دس مزید راتوں سے پورا کیا تو اس کے رب کی مکرر مدت چالیس راتیں پوری ہو گئی اور جاتے وقت موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا تم میری قوم میں میرے خلیفہ بنو اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پہ نہ چلنا موسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کی چیزوں سے آئیسولیٹ کر کے اللہ تعالیٰ پہاڑ پہ لے گئے تھے انہیں تورات دینا تھی علم حاصل کرنے کے لیے یکسوی بڑی ضروری ہے مثلا اگر آپ نے چیٹ بھی کھولی بھی ہے اور ادھر سے کوئی لیکچر تو یہ علم حاصل کرنا نہیں ہوتا نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے کہ کوئی کان میں اچھی بات پڑ جائے گی لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ایسا ضرور گزارنا چاہیے کہ انسان سارے گیجیٹس سارے گھر کے کام ہو ساری مصروفیات ہر چیز سے کٹ کے الگ ہو کے بیٹھے اور اس پر کنٹمپلیٹ کرے توجہ کرے غور و فکر کرے تدبر کرے تاکہ وہ سنکن ہو دل کے اندر جائے اور وہ عمل میں جلکے اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اسے دس مزید راتوں سے پورا کیا چالیس دن تک کے لیے وہ وہاں گئے تھے تو اس کے رب کی مقررہ مدت چالیس راتیں پوری ہو گئی اور جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنا کام ڈیلیگیٹ کیا اور کہا تم میری قوم میں میرے جانشین بنو اور کیا ہدایات دیں کی پیچھے نہ چلنا بس دو باتیں اصلاح کرتے رہنا یعنی یہ بھٹکنے لگے غلط کرنے لگے تو ان کی اصلاح کرنا اور اگر سب مل کے کسی غلط طریقے پر چلے تو ان کی میجاریٹی کی پیچھے نہیں لگنا یہ بڑی زبردست صدایات ہیں بہت زبردست طریقہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر اور جگہ پر آ گئے یعنی تور پر اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا سبحان اللہ اگر کبھی آپ ٹاپ آف دہ ہل گئے ہوں اور وہاں کی جو سائلنس ہوتی ہے اپنے سانس کی آواز بھی انسان کو آتی ہے اتنی خاموشی اور اتنی یکسوی ہوتی اور اس خاموش جگہ پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز سنی ہوگی تو کیا گزری ہوگی ان کے دل کے اوپر اللہ کا کلام سن کے دل پگل جاتے ہیں تو کہاں یہ کہ خود اللہ تعالیٰ کی آواز سنی جائے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب مجھے اپنا آپ دکھلا دیجئے کہ میں ایک نظر تجھے دیکھ سکو بس ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں محبت تھی نا تو جس سے محبت ہوتی اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی بس چھوٹی سی روشنی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کے گر پڑے پھر جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگے سبحانکا تبتو علی وانا اول المؤمنین پاک ہے تیری ذات میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں تو پہاڑ جیسی مضبوط اور سخت چیز بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی تو انسان تو بڑی کمزور چیز ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا کہ وہ اپنے اوپر کابو نہیں پا سکا اور پہاڑ گر کر ٹوٹ پڑا تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ ٹوٹ رہا ہے کریش ہو رہا ہے تو وہ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے بے ہوش ہو گئے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ چھنگ لیا چھنگ لیا تھی یہ سب سے چھوٹی انگلی کہ ایک کنارے کے برابر میں سے ایک ٹپ جتنی تجلی ظاہر ہوئی تھی پہاڑ دھنس گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے موسیٰ اسی پہاڑ میں تھے آپ نے اپنے ہاتھ کی نصف خنزر انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی آجزی تھی کہ آجزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کیا کہ یارب مجھے ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا علیکہ بظاہر دیکھا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی یعنی انسان کے اندر جو شوق آتا ہے یا جو دل کے اندر محبت ہوتی تو انسان اپنے رب سے ہوتی چیز مانگ لیتا ہے تو اس سے اس کا دیدار مانگ لیا لیکن دنیا میں یہ ممکن نہیں ہاں آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے بندوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اپنا دیدار کروائے گا اور جب وہ کرائے گا تو انہیں ہر نعمت بھول جائے گی اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے چن لیا ہے جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور شکر گزاروں میں سب ہو جاؤ یعنی جو ہدایات جو کتاب میں دوں گا تو اس کو کیا کرو اس کو لے لو اور شکر گزاروں میں سب ہو جاؤ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت کا جو خلاص ہے وہ شکر گزاری ہے اللہ کی نعمتوں پر بھی شکر گزاری اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان پھر اللہ کی عبادت میں سرگرم ہو جاتا ہے شکر زبان سے بھی ہوتا ہے دل سے بھی ہوتا ہے لیکن عمل سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے شکر کا کم من الشاکرین اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے نا وہ اللہ کی پسند کے راستوں میں لگا دیں نافرمانی کے راستوں میں نہ لگائیں اور اس کے لئے ہم نے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ایک بات کی تفصیل لکھ دی تھی اور حکم دیا اس پر مضبوطی سے عمل کرو فخضہ بقووہ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں یا خضو بی احسن ہا ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھ لاؤں گا تو قوت سے پکڑنے سے مراد یہ نہیں کہ زور سے پکڑ لو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہوتی ہے اس کو سنبھال کے رکھتا ہے اور اس پر نیت اور ارادہ بھی کر لیتا ہے تو یا خضو بی احسن ہا اس کے بہتری نصے کو لے لیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں کچھ حصہ اچھا ہے اور کچھ بہت زیادہ اچھا ہے بات یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جب وہ کچھ سنتے ہیں تو قرآن کی پیروی کرتے ہیں دوسری چیز کی پیروی نہیں کرتے یعنی اس کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قرآن سنتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی لیکن پیروی قرآن ہی کی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے خوشخبری ہے فَبَشِّرْ عَبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْنَ فَيَتَّبِعُونَ احسنًا تو میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو کان لگا کے بات سنتے ہیں پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بلاوجہ زمین میں اکڑتے ہیں تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غور و فکر کی صلاحیت ہی نہیں دیتا وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور راہِ ہدایت دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کرتے اور اگر گمراہی دیکھ لیں تو اسے فوراً اختیار کرتے ہیں ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے بے پروائی کرتے رہے تو یاد رکھئے حق سے زد رکھنے کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے تو علم سے محروم کرنے والے اسباب میں تکبر اور بے سبرہ پن اور حق سے زد ایک قول ہے کسی کا کہ علم حیاء اور تکبر کرنے والا شخص حاصل نہیں کر سکتا کہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور ہر چیز کو صرف کرٹیکلی دیکھتا رہے یہاں یہ غلطی ہے وہاں وہ کمی ہے وہ پھر اس میں سے موتی نہیں چن سکتا اس میں سے اچھی بات نہیں اختیار کر سکتا تو یہ بڑی ڈرانے والی بات ہے کہ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں یعنی ان کے دلوں سے قرآن کی فہم کو روک لوں گا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا ان کے عامال ضائع ہو گئے اور انہیں وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو کام وہ دنیا میں کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیبروں سے ایک بچھڑے کا جسم یعنی پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو کوئی ان سے بات کرتا ہے نہ ہی ان کو راستہ دکھا سکتا ہے پھر بھی انہوں نے اسے علاہ بنا لیا اور اتھے ہی نہ سمجھ لو اور جب وہ شرم سار ہوئے اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے لَئِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے پلٹ آئے توبہ کر لی اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے وہ چالیس دن کے بعد تو انہیں کہا تم لوگوں نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی تمہیں کیا جلدی پڑی تھی کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہ کیا کہ میں آتا اور تمہیں بتاتا کہ رب تم سے کیا چاہتا ہے پھر تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے یعنی غصے کی وجہ سے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا ہے ایک مومن جوتا ہے اس کا غصہ ذاتی معاملے میں نہیں ہوتا اس کا غصہ حق اور ہدایت اور دین کی وجہ سے ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ غصہ بنا کر گئے تھے اس لئے بھائی کو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچنے لگے حارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے ان کو نرم کرنے کے لئے پیار سے پکارا ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے ماری ڈالتے بعض اوقات لوگ لیڈر کی بات نہیں سنتے لہٰذا دشمنوں کو مجھ پر ہسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرو یعنی میں خود ان کے ساتھ شامل نہیں تھا لیکن میں ان کو روک بھی نہیں سکا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں اجل تم امر ربکم یعنی تمہیں کیا جلدی پڑی تھی کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہ کیا تو ایسی جلد بازی جو ہے چاہے وہ کسی نیکی کے کام کے لئے ہو وہ بعض وقت انسان کو پتنے میں مبتلا کر دیتی ہے اور اجلہ کیا ہوتی ہے کسی چیز کا وقت آنے سے پہلے ہی اس کی طرف چلے جانا اور یہ قابل مضمت ہوتا ہے جیسے آزان ہوئی ہی نہیں وقت داخل ہی نہیں وہ نماز کا نماز شروع کر دی اور سرع کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو اس کے اول وقت میں جلدی کر لینا یہ قابل تعریف ہے سرعت قابل تعریف ہے اجلت ناپسندیدہ ہے حدیث میں آتا ہے تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے لیکن نیک کام کو اول وقت میں کرنا جلد بازی نہیں ہوتا وہ سرعت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عامال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا تو نہ ہی جلد بازی اچھی ہے اور نہ ہی تاخیر اچھی ہے اول وقت میں مناسب وقت میں کام کو کرنا پسندیدہ ہے اس کا عجر زیادہ ہے جیسے جمعہ کے دن جو لوگ مسجد آتے ہیں تو جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اتنا سوا ملتا ہے جیسے اوٹ قربان کیا ہو جو دوسری گھڑی میں آتا ہے گویا اس نے گائے قربان کی تیسری گھڑی والے کو گویا سینگ والا دمبا قربان کیا چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے مرگی قربان کی پانچویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے انڈا اللہ کی راہ میں دیا پھر امام خطبے کے لیے نکل آتا تو فرشتے ذکر سننے میں مشغول ہوتے ہیں وہ نام لکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو نیکی کے کام میں یعنی تاخیر نہ کرنا یہ پسندیدہ ہے اب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں قَالَ رَبِّ غْفِرْ لِي وَلِي أَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ رَبِّي اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف راغب ہوتا ہے اور اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْإِجْلَسَ يَنَالُهُمْ غَدَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو الہ بنایا تھا ان پر ضرور ان کے رب کا غزب نازل ہوگا اور وہ اس دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے یہ گناہوں کا نتیجہ اور اللہ پر جھوٹ گڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اس کے بعد تیرا رب یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یعنی ظلم کے باوجود لوگوں کو ماف کر دیتا ہے اگر وہ مافی مانگ لیں پلٹ آئیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الْتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّعَاتِ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کی برائیوں کو ماف کرتا ہے تو یاد رکھئے گناہ کتنے بھی ہوں توبہ سے ماف ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تم کو ماف کر دے گا لیکن اس امید پر انسان دھیٹ بن کر گناہ نہ کرتا چلا جائے یعنی بعض غلطیاں جو بہت بڑی ہوتی ہیں بظاہر کرنے میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن انجام ان کا بڑا بھیانک ہوتا ہے کہ زمین آسمان کی فضاء کو بھر دیں تو ایسی بڑی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لینی چاہیے اور جب موسیٰ کا غصہ فروع ہوا یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے تختیاں اٹھا لیں اور ان کی تحریر کے مطابق یہ ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں سحل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی بنیاد اللہ سے خوف کرنا ہے تو تورات ہدایت تھی لیکن کس کے لئے ہم لربہم یرہبون جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قرآن ہدایت ہے لیکن کس کے لئے جو اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ہماری تحشدہ میاد کے لئے موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر آدمی چل لئے پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بھی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا تو ہم سب کو اس جرم میں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا تھا یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس سے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے تو ہی ہمارا سرپرست ہے لہٰذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما اور تو ہی سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھی نیکی بھلائی لکھ دے حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا سزا تو میں اسے ہی دیتا ہوں جسے چاہوں گا مگر میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ لہٰذا جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں ان کے لئے میں رحمت ہی لکھوں گا تو اللہ کی رحمت پانے کے لئے کیا کرنا چاہیے تقوی زکاة اور آیات پر ایمان جو لوگ اس رسول کی پیر بھی کرتے ہیں جو نبی امی ہے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے رکتا ہے ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں تو یہاں پر نبی امی سے مراد کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امی کیوں کہا گیا کیونکہ آپ لکھ پڑ نہیں سکتے تھے اس کے باوجود آپ پر اللہ نے جو علم نازل کیا اس کی کوئی مثال نہیں وہ پڑے لکھوں کے پاس بھی نہیں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کو آسانی بخشی جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اور آپ واقعی آسانیاں دیتے تھے آپ فرماتے ہیں اگر میری امت پر مشکت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کا حکم دیتا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا یعنی آسانی کی کہ اگر وضو ہے تو ایک نماز پڑھ لی تو دوسری بھی پڑھ سکتے ہو نوافل بھی پڑھ سکتے ہو کیونکہ بعض لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ شاید ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کی ضرور ایسا کچھ نہیں اگر آپ کو وضو ہے تو آپ اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھائیں اور خاص طور پر جب آپ سفر میں ہوں یا آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں کیونکہ بعض لوگ کٹھے جیسے جا رہے ہوں تو ایک ان میں سے باشروم گز جاتا ہے جی میں تازہ وضو کرنا ہوں اور باقی سارے کھڑے انتظار کر رہے ہیں تو یہ اللہ سبحانو تعالی کی دی ہوئی رخصت اور آسانی ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسی طرح مسواق کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر مشکت نہ ہوتی تو جتنا مسواق کا فائدہ ہے میں ہر نماز کے ساتھ پابندی کر دیتا لیکن نہیں کی گئی اسی طرح اور بھی بہت سے پابندیاں ہم سے اٹھا لی گئیں جو بنی سرائل پر تھی قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعَا آپ کہہ دیکھئے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں یاد رکھئے ہر رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف بھیجے گے قیامت کے دن تک آپ کی رسالت سب کے لئے ہے دنیا کے ہر ملک ہر کانٹیننٹ ہر علاقے ہر رنگ ہر زبان بولنے والوں کے لئے آپ سب کے رسول ہیں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے لہذا اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے اور اسے کی پیر بھی کرو امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے لیکن مجھے تمام انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے وہ نہیں مانتے تو لوگوں کی نجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم میں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میرے بارے میں سنیں پھر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہو گا یعنی جس نے سن لیا جان لیا اس کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ ایمان لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو بارہ جماعتیں بنا دیا تھا اور جو موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اسے وحی کی کہ اس چٹان پر اپنا اسا مارو بہت بڑی چٹان کے اوپر صرف لکڑی کا اسا مارا تو اس چٹان سے بارہ چشم پوٹ نکلے سبحان اللہ یہ موجزہ تھا یہ اللہ کی قدرت تھی ورنہ آپ ماریں دنڈا کسی چٹان پر دنڈا ہی ٹوٹ جائے گا وہاں سے نکلے گا کچھ نہیں پر ہر قبیلہ اپنا اپنا گھاٹ بھی جان گیا سب کو پتا تھا کہ اس نے کہاں سے پانی لینا ہے یہ تقسیر میں کار تھی ورنہ پانی پر تو بہت جگڑے ہو جائے کرتے ہیں کہ پہلے میری باری اور پہلے میری نیز ہم نے ان پر بادل کا سایا کیا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا اور فرمایا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور ان لوگوں نے ہمارا تو کچھ نہ بگاڑا بلکہ خود آپ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے یعنی جب انہوں نے شکر ادا نہ کیا فرائض پر عمل نہیں کیا تو ان سے ہر خیر ختم ہوتی گئی اور جب منی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ اور دعا کرتے رہو کہ ہمیں معاف کر دے اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا آجزی سے داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے صرف غلطیاں معاف نہیں یہ نام بھی ساتھ مگر ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی پھر اس کے نتیجے میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے یعنی جب اللہ اپنے بندے یا بندی پر کوئی نام فرماتا ہے اور وہ شکر ادا نہیں کرتا تو پھر وہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے چاہے وہ انسان اس کو پسند کرے یا نہ کرے یعنی کسی بھی قسم کی نعمت ہو تو ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے چاہے ہمارے جسم کے اندر نعمتیں ہیں یا پھر مال یا اولاد یا صحت یا کوئی بھی چیز جو اللہ نے ہم میں دی اور جو بھی راحت آرام اور سکون اور فسیلٹیز آپ کو ملیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جائیں لیکن افسوس یہ کہ ہم زیادہ مشکلات کے بارے میں سوچتے ہیں اور کم وقت نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں حالانکہ مشکلات کے مقابلے میں نعمتیں بہت زیادہ ہیں وَسْأَلْهُمَنِ الْقَرِيَةِ اللَّتِي كَانَتْ حَادِرَةَ الْبَحْرُ اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقعی تھی وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکامِ الٰہی کی خلاورزی کرتے تھے مچھلیاں پکڑتے تھے ہفتے کے دن تو مچھلیاں بلند ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی تھی اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھی اسی طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کے وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نافرمانیاں آزمائش لاتی ہیں یہ قوم اللہ کے ساتھ چالبازی کر رہی تھی اللہ نے ہفتے کے دن کام کرنے سے منع کیا لیکن انہوں نے خود ساختہ ایک طریقہ نکال کے اپنا مقصد اور مطلب پورا کر لیا اور بظاہر یہ دکھایا کہ ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ حلاق کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے ہاں معذرت کر سکیں اور اس لیے کہ شاید یہ بھی نافرمانی سے پرہیز کر سکیں پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل ہی فراموش کر دیا جو انہیں کی جا رہی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور ان لوگوں کو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت برے عذاب میں پکڑ لیا پھر جب وہ سرکشی کرتے ہوئے وہی کام کرتے رہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ ظلیل و خار بندر بن جاؤ تو اس بستی میں تین طرح کے لوگ تھے ایک وہ جو مچنیاں پکڑتے تھے دوسرے جو نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے اور تیسرے جو ان سے کنار اکش تھے خود نہیں پکڑتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے تو بچایا کن لوگوں کو گیا جنہوں نے مچنیاں خود بھی نہیں پکڑی اور دوسروں کو بھی منع کیا تو اسی پتہ چلتا ہے کہ برائی سے روکنا اللہ کے عذاب سے آفیت کا سبب بنتا ہے ورنہ انسان اسی میں خود بھی ملبس ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ وہ قیامت کے دن تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں بلا شبا آپ کا رب مقرر وقت آ جانے کے بعد عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا اور بلا شبا وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے کچھ تو نیک لوگ ہیں اور دوسرے ان سے مختلف ہیں اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہے کہ شاید وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں یعنی دونوں طرح کی آزمائشیں دراصل انسان کو اللہ کی طرف لانے کا سبب بنتی ہیں اگر اس کے اندر حق کی طلب ہو پھر ان کے بعد ناخلف لوگ زمین کے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بن کر اسی دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے لگے پہلے لوگوں کے بعد بعد میں آنے والے جن کا جرم کیا تھا کہ وہ کتاب کے ذریعے زندگی کا سامان اور مال سمیٹتے اور کہتے کہ ہمیں ماف کر دیا جائے گا اور اگر ویسا ہی دنیا کا مال پھر ان کے سامنے آئے تو اسے پھر لے لیتے ہیں کیا ان سے یہ کتاب میں اہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ حق بات کے سوا اللہ سے کوئی بات منصوب نہ کریں گے تو اصل میں اشارہ اس بات کی طرف کہ انہوں نے غلط فتوے دے کر لوگوں سے مال لیا رشوتیں لی اور یہ بات وہ پڑھتے بھی رہے اور جو کتاب میں مذکور تھی اور آخرت کا گھر تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے بہتر ہے کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں افلاتا قلون کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو یقینا ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا عجر ضائع نہیں کرتے یمسکون بال کتاب کتاب کو تھام لینا اور تھام لینے کا مطلب کیا ہے بس لے لینا اور اس کو بار بار پڑھتے رہنا اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا اور اس کو پڑھنے کے بعد سب سے عام ترین چیز کیا ہے نمازوں کا قیام اپنی نمازیں درست کرنا تو ایسے ہی لوگ اللہ کے ہاں مصلح قرار پاتے ہیں اور اللہ ان کا عجر ضائع نہیں کرتا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح لا کھڑا کیا تھا گویا وہ سائبان تھا اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ ان پر ابھی گرنے والا ہے اس وقت ہم نے انہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو متقی بن جاؤ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں الستو بربکم وہ ارواح کہنے لگی کیوں نہیں ہم یہ گواہی دیتے ہیں اور یہ اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم نہ کہنے لگو کہ ہم اس بات سے بالکل بے خبر تھے یہاں ایک بڑے اہم واقع کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر کتاب اللہ سے ہی ہمیں ملتا ہے بہت قیمتی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے وہ کیا کہ قیامت تک دنیا میں جتنی بھی روحیں آنے والی تھی ان کو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اکٹھے پیدا کر دیا آدم علیہ السلام کی پوش سے اور پھر ان سے خود خطاب کیا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب روحوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور کہا کیوں نہیں بھلا اور پھر کیا کہا ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ اس لیے یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا وہ رب ہے اور یاد رکھئے کہ اس بات کو انسان کے لا شعور میں ڈال دیا گیا ہے اسی لیے جن کا شعور کچھ بھی کام کرتا ہے جب وہ حق کو دیکھتے ہیں تو اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں تو انہیں رب کو پہچانے میں دیر نہیں لگتی جیسے نجاشی اور باقی لوگ تھے اور اسی طرح فیرون کے جادوگر تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کی فطرت میں خیر رکھ دی ہے اب آپ سوچتے ہیں کہ میں یاد کیوں نہیں آتا وہ کونسا دن تھا ہم کہاں کھڑے تھے تو وہ ہمارے حافظے میں نہیں ہیں اس کے اثرات ہیں لیکن وہ حافظے میں نہیں کیوں اگر وہ ہمیں یاد ہو تو پھر تمہارا امتحانی ختم ہو جائے یعنی ہماری کامیابی کا انسار ایمان بالغیب پر ہی تو ہے اسی لئے ایمان لانا جائے وہ بہت بڑے عجر و ثباب کا باعث ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پکار کر کہا کہ کیا تمہارا رب نہیں تو ہم سب نے اقرار کیا ہوا ہے آپ ہی ہمارے رب ہیں اور قیامت کے دن ہم جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمارا رب کونسا ہے یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں آپ کا نہیں پتا تھا تو ہم نے اوروں کو الہ بنا لیا نہیں وہ فطرت میں پہچان رکھ دی گئی ہے اور انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں اس سبق کو یاد دلانے کے لئے یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد نہیں کیا تھا ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے کیا تو ہمیں اس قصور میں ہلاک کرتا ہے جو غلط کاروں نہیں کیا تھا وَكَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم اپنی آیات اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ راہ راست کی طرح پلوٹیں وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اے نبی آپ نے اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی اپنی آیات دی تھی فَنْسَلَخَ مِنْهَا لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا فَأَتْبَعُ الشَّيطَان تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فَقَانَ مِنَ الْغَاوِين چنانچہ وہ گمراہوں میں سے ہو گیا تو یاد رکھئے علم آنے کے بعد بھی شیطانی وسوسے انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں یہ واقعہ یہ قصہ یہ کہانی ایک بہت بڑے عالم کی ہے جس کے پاس بہت علم تھا لیکن شیطان نے اس کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی لہٰذا وہ دین چھوڑ کر علم چھوڑ کر دنیا کی پیچھے دوڑنے لگا اور اللہ کی آیات کو اس نے بھلا دیا تو یاد رکھئے آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے روگردانی کرنا یہ شیطانی عمل ہے پتہ بھی ہے پھر بھی نہیں عمل کر رہے ہیں ان پر کیونکہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے اور آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے نکل بھاگنا ان کی پابندی چھوڑ دینا یہ شیطان کے وسوسوں کا اثر ہوتا ہے تو انسان جب شیطان کے وسوسے تو شیطان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے اس کی باگیں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے اس کو پھر مزید گمراہ کرتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو اپنی پسند کے رستوں پر لے جاتا ہے سارا دین پڑا لکھا ہر چیز دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور بہت سر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی طرف آنے کے باوجود قرآن پڑھنے کے باوجود سب کچھ بھلا کے صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور شیطان کے علاقار بن جاتے ہیں اس لیے یہاں جو مثال بیان کی گئی ہے یہ ایک ریل سٹوری ہے جس سے سبق دیا جا رہا ہے فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے یعنی دین کے علم سے بھی درجات کی بلندی ہوتی ہے صرف دنیا کے مال سے نہیں بلکہ دین کی وجہ سے جو دلوں میں لوگوں کے محبت ہوتی وہ بڑی خالص ہوتی ہے اور مال کی وجہ سے جو لوگ آپ سے محبت کرتے وہ آپ سے نہیں کر رہے ہوتے وہ مال سے کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس مال نہ رہے تو وہ چھٹ جائیں وہ آپ کو پوچھے بھی نہ کیونکہ اب ان کو آپ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا لیکن علم والا مرتے دم تک فائدہ پہنچا سکتا ہے لہذا اس کی قدر میں کمی نہیں ہوتی ہم چاہتے تو ان آیات سے اس کے درجات بلند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف جھگ گیا دنیا کی طرف جھگنا پستی کی طرف جانا ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا ایسے شخص کی مثال کتے کسی ہے کتہ لالچ کا سمبل ہے اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہاپتا ہے نہ کرے تو بھی ہاپتا ہے وہ زبان لٹکائے رکھتا ہے اور جو کوئی چیز نظر آتی ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے شاید یہ میرے لئے ہو ہر چیز کو سونگتا ہے یعنی دنیا کی لالچ میں ہر اس کام کے پیچھے چل پڑتے ہیں جس سے دنیا کا فائدہ ہو چاہے دین کے نقصان پر ہی کیوں نہ ہو یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا یعنی جاننے کے باوجود انکار کر دیا آپ ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہیے شاید کہ یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں کتابی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہاپتی ہے تھک کر یا پیاس کی وجہ سے سوائے کتے کے اگر وہ تھکا ہوا تو بھی ہاپتا ہے رات اور سکون کی آلہ تو تو بھی ہاپتا ہے یعنی کتہ ہر حال میں زبان لٹکاتا ہے چاہے وہ بھوکا ہے یا پیٹ بڑا ہوا ہے اس کا یعنی اس کی لالچ کہیں ختم ہونے کو نہیں آتی تو ہر وہ شخص جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اس کے لئے یہ مثال بیان کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو واز کریں تو بھی گمراہی میں پڑا رہتا ہے کرنا چھوڑ دیں تو بھی وہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے جیسے کتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو نکال باہر کریں اور بھگا دیں تب بھی ہاپے گا اگر اس کو وہی بیٹھا رہے نہیں دیں چھوڑ دیں تب بھی ہاپے گا یعنی وہ مجلس میں ہو وہ تنہائی میں ہو اس کی سوچے اس کی چاہت سب کچھ صرف دنیا کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے یعنی اللہ کے دین کا انکار اللہ کو نقصان نہیں دیتا اگر ہم کوئی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں جاتا وہ قابل تعریف ہے زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی تعریف بیان کر رہی ہے ہر چیز اس کو فرق نہیں پڑتا لیکن اتنے بڑے خزانے کا انکار کرنے والے خود محروم رہ جاتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پاسکتا ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آئِنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَائِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ عَضَلُ اُولَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنمی کے لئے پیدا کیا ہے استغبراللہ ان کے دل تو ہے مگر ان سے حق کو نہیں سمجھتے دل ہے حق نہیں ہے ان کے اندر حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں نہیں پہچانتے تان ہے اس سے سنتے نہیں سچ بات سننے کے لئے اللہ کا کلام سننے کے لئے ان کے پاس توفیق نہیں ایسے لوگ چوپائوں کی طرح ہیں انعام کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یعنی غافر اس لئے کہ وہ عجر سواب کی طرف ہدایت نہیں پاتے جانوروں کی طرح اس لئے کہ ان کا مقصد صرف کھانا پینا ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے کیونکہ جانور بھی فائدہ نقصانات کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنے مالک کی پیروی کرتے ہیں لیکن یہ لوگ جانوروں سے بھی بتر ہو گئے تو یہاں پر دراصل ان لوگوں کو سکولڈ کیا جا رہا ہے کہ جو اقل سمجھ آنکھیں کان نگاہیں رکھتے ہوئے حق کو نہیں پاسکتے ان کو حق کے لئے استعمال نہیں کرتے ان سب آرگنز کو یا ان سب صلاحیتوں کو خواہشات کی پیروی کے لئے تابع کر رکھا ہے یہ صرف خواہشات کی پیروی کے لئے استعمال ہو رہے ہیں اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں انہی ناموں سے اسے پکارا کرو اور انہیں چھوٹ دو جو اس کے ناموں میں کجربی اختیار کرتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں جلد ہی انہیں اس کا بدلہ مل جائے گا اللہ نے اپنے ناموں کو اچھا نام کہا ہے کیونکہ یہ سننے میں بھی اچھے جب آپ اللہ کے نام اکٹھے سنتے ہیں دل کو بہت اچھے لگتے ہیں اور پھر بولے میں بھی اچھے لگتے ہیں مانا بھی بہت اچھا ہے اور اس کے فائدے بھی بہت اچھے ہیں اس کے ساتھ اس کو پکارنے کے تو مانگی جانے والی چیز کی مناسبت سے اللہ کو پکارنا چاہیے یعنی اللہ کے اس نام کا ذکر کر کے اس سے وہ چیز مانگی چاہیے جو آپ کی ضرورت ہے جیسے آپ کہیں اے رحیم تو رحم فرما اے فیصلہ کرنے والے تو میرے لئے فیصلہ کر دے اے رحمان تو مجھ پر رحمت فرما اے رزاق تو مجھے رزق وافر عطا فرما اگر کوئی رستے بند ہو گئے ہوں یا فتح میرے لئے خیر کے رستے کھول دے یعنی اس نام اور کام کی مناسبت سے اگر اللہ کے نام لے کے پکارے تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نیمز ہیں یعنی ایک کم سو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں جائے گا احساہ کا لفظہ ہے جو ان کو شمار کرے گا یعنی جو ان کو اچھے طریقے سے پڑھے گا اور ادا کرنے کی قدرت رکھے گا اور اس کے ساتھ اللہ کی حدود کی حفاظت کرے گا ان کے معنی کو سمجھے گا ان پر ایمان لے آئے گا تو اس کے لئے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الہاد کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ نام جو قرآن اور سنت میں ہیں ان کو چھوڑ کر خود ساختہ نام بنا لیں تو یہ الہاد ہوتا ہے تو جو لوگ الہاد کرتے ہیں ان کی سزا بھی بتائی گئی فرمایا آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے پیچھے نہ چلیں اور پھر انقریب وہ اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم انہیں اس طرح بتدریش تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی استدراج کل بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے شیطان ان کے لئے عامال مزین کر دیتا ہے اور ان کو پھر ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے دہاک کہتے ہیں استدراج کا مطلب ہے کہ وہ جب کوئی نئی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم ان کو کوئی نئی نعمت دے دیتے ہیں ڈیل دے دیتے ہیں سفیان سوری کہتے ہیں ہم ان کو نعمتوں میں فراخی اور وسط عطا کرتے ہیں اور ان کو شکر ادا کرنا بھلا دیتے ہیں تو جو لوگ آیات کا انکار کریں اللہ کا انکار کریں اس کے دین اس کی کتاب کا انکار کریں پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اپنا آپ بھی بلوا دیتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَيْدِي مَتِينَ اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں یقیناً میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں وہ تو محض ایک کھلن کھلے درانے والے ہیں اور کیا یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مدت قریبہ لگی ہو ختم ہو رہی ہو تو پیغمبر کی اس تنبیح کے بعد اور کونسی بات ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑا کہ سر ٹکراتے پھریں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی آپ ان سے کہیے یہ بات تو میرا رب ہی جانتا ہے وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا اور یہ آسمانوں اور زمین کا بڑا بھاری حادثہ ہوگا جو یقدم تم پر آ پڑے گا یعنی قیامت کا آنا زمین پر سب سے بڑا حادثہ ہے لوگ آپ سے یوں پوچھتے ہیں جیسے آپ ہر وقت اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہوں یعنی قیامتی کے بارے میں سوچتے رہیں ان سے کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے آپ کہہ دیجئے مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں یہ کس کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نقصان کا اصل مالک کون ہے صرف اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیار نہیں آپ سے جو نفع انسانوں کو پہنچا وہ وہی ہے جو اللہ نے ان کو دیا لیکن ultimate نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور بندوں سے بھی بندوں کو جو نفع پہنچتا ہے نا اس کا بھی اللہ اذن دے تو پہنچتا ہے اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتا پہلے سے بندوبست کر لیتا صد باب کر لیتا میں تو بیسے ایک درانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے تو ایک عورت کا جو اہم ترین رول ہے زندگی میں وہ ہے شوہر کے لیے باعث سکون ہونا یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے تاکہ وہ باہر کے بڑے بڑے کام کر سکے باہر کی دنیا کے چیلنجز بہت بڑے ہوتے ہیں اس کے لیے گھر کے اندر سکون چاہیے ہوتا ہے لیکن ہم اپنے کاموں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو سکون نہیں ہے چاہیے اور اس کو سکون نہیں حاصل کرنا چاہیے اس کی طلب نہیں ہونی چاہیے یہ تو دو طرفہ ہی ہوتا ہے لیکن بیوی کا رول اس میں زیادہ ہے گھر کو پر سکون کرنے میں بیوی کا رول کہیں زیادہ ہے مرد سے مرد تو میمان کی طرح سارا دن کے بعد کام کر کے آتا ہے پھر رات گزار کے پھر صبح کام پر چل پڑتا ہے تو اس لیے گھر کی ذمہ داری جو کہ عورت پر ہے اور گھر کا سکون بھی عورت منٹین کرتی ہے تو اس کی طرف اسے متوجہ کیا گیا پھر جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا پرگننسی ہو گئی جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجل ہو گئی یعنی آخری مہینوں میں تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ اگر تو ہمیں تندرست بچہ عطا کرے تو یقینا ہم شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے پھر جب اللہ نے انہیں تندرست لڑکا دے دیا تو وہ اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگے جبکہ اللہ ایسی چیزوں سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں کیا وہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کا کسی چیز کو پیدا کرنا تو در کنار وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں یعنی اگر انسان کو ہی شریک ٹھہراتے ہیں تو انسان تو خود پیدا کیے جاتا ہے تو اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے برانے والا اور بننے والا ایک تھوڑی ہوتے ہیں وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں یعنی جن ہستیوں کو بھی جن چیزوں کو بھی جن پتھروں یا لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کو لوگ حاجت روار مشکل کو ساتھ سمجھتے ہیں تو یہ دراصل اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا غائبانہ طور پر اور نہ ہی کوئی اپنی مدد کر سکتا وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیر بھی نہیں کریں گے تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو تمہارے لیے ایک ہی بات ہے جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب انہیں پکارو تو وہ تمہیں اس کا جواب دیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہو جن کو یہ پکارتے ہیں ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہو یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہو یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہو آپ ان سے کہیے کہ اپنے سارے شریکوں کو بلاؤ اور میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑو اور مجھے محلق بھی نہ دو تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے پاؤں ہاتھ آنکھوں اور کانوں کا خاص ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ہدایت حاصل کرنے کے خاص ذرائع ہیں علم کے حصول کے لیے کوشش کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تو اس لیے کہا کہ غیر اللہ کے پاس تو یہ ساری فیکلٹیز ہی نہیں ہیں تو وہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے اِنَّ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ میرا تو سرپرست وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہی نیک آدمیوں کی سرپرستی فرماتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا سرپرست ہو جائے آپ کے سارے کاموں کو سمار دے تو اللہ سے دوستی کریں اللہ کے قریب کرنے والے آمال اختیار کریں اور یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے تو یہ اللہ کی دیوئی رہنمائی ہے نا کہ کہاں سے مدد ملے گی اور کہاں سے نہیں ملے گی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُو بلکہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلا تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے تمہیں ایسا نظر آتا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ فی الواقع کچھ بھی نہیں دیکھتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجئے معروف کاموں کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے تو ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا کہ ہم جاہلوں سے اراز برتا کریں اب یہاں اس کا تعلق خُزِ الْأَفْو وَأْمُر بِالْعُرْف سے کیوں ہے کیونکہ جب انسان نیکی کا کام کرنے جاتا ہے کسی کو برائی سے رکتا ہے کوئی نیکی تعلیم دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے لوگ اس سے الچ پڑتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا قوز کیا آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا اتفاق ہوا ہوگا کہ گھر پہ بات کی کوئی اچھی یا کسی گیدرنگ میں کی یا خاص طور پر کسی موقع پہ کی تو کوئی نہ کوئی پیچھے پڑ گیا اپنے گھر کو دیکھو اپنے آپ کو دیکھو ابھی ہم کہاں اس قابل ہوئے وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر پہلے فرما دیا خدوالعف جو ابھی کوئی کہے گا اس کو معاف کرتے جانا ہے پیچھے نہیں پڑنا اس کے اور نیکی کا کام بتاتے رہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور تیسری چیز وَآْرِدَنِ الْجَاهِلِينَ جاہلوں سے اعراض برتے اوہ یہ نا جب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے پس اللہ کی قسم نہ تو تم انصاف کرتے ہو نہ ہمارے ساتھ کچھ سخاوت سے پیش آتے ہو میں کچھ دیتے بھی نہیں تو عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصے ہوئے اور قریب تھا کہ اسے مارے اس وقت ہر نے ان سے کہا اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے بے شک یہ بھی جاہلوں میں سے ہے اللہ کی قسم جب حر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو عمر رضی اللہ عنہ وہی رک گئے اور آپ اللہ کی کتاب کے سامنے گردن جھکا دینے والے تھے اللہ کا حکم آگے بس اس سے آگے مجھے نہیں بڑھنا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَسْتَئِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِئٌ عَلِيمٌ اور اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگیے وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے یعنی حق کے بارے میں اگر کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے دل میں برخال ہے سب کوئی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دین کی کسی حکم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان نے کوئی نہ کوئی نیگٹیوٹی ڈالی تو اس وجہ سے پھر کیا کرو اس کا مقابلہ کرنے کے لئے شک میں نہ رہو نافرمانی نہ کرو غصے میں نہ رہو ایریٹیٹڈ مت ہو جب یہ چیزیں ظاہر ہو تو شیطان کے شر سے پناہ مانگو شیطان کے شر سے پناہ مانگو شیطانی نزخ سے کہ یا اللہ یہ میرا خیال نہیں میں نہیں ایسے سوچتا تجھے پتا ہے کہ یہ اچانک ہی میرے دل میں یہ بار ڈال دی گئی ہے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں تو یاد رکھئے کہ ایا کنستین میں وسوسوں سے بچنے کی دعائیں بھی موجود ہیں اور پڑھی یہ بہت فائدہ دیتی ہیں کچھ لوگ اپنے آپ سے تنگ آ جاتے ہیں وسوسوں کی وجہ سے کہ ہم کرے تو کرے کیا بہترین علاج ہے وہ وسوسوں کا قرآنی آیات ہیں اس میں مختصر سا ہے بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو چونک پڑھتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں یعنی ایمان والے وسوسے کو بھاپ جاتے ہیں غور و فکر کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کے مواقعے کو دیکھ لیتے ہیں لگزش کھا جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں ہر شر سے بچنے کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں یعنی ذکر زیادہ کرتے ہیں تو ذکر جو ہے یہ شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے یہیہ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے پھر اللہ کی حمد و سنا کی اور فرمایا میں تمہیں کسرت کے ساتھ اللہ عز و جللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کیسی ہے جس کا بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا ہو اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں گز کر پناہ مانگے اس طرح بندہ بھی جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے بحفوظ قلعہ میں بند ہوتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وسوسوں کی کسرت ہو بہت سے لوگ یہ ذکر اپنا کرتے ہیں تقریب بتاتے ہیں تو وسوسوں کی اگر کسرت ہونے لگے یا زیادہ ستانے لگے تو پھر ذکر بڑھا دیں مخصوص ذکر بھی اور عام ذکر بھی اور یہ شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے اور جب آپ ان کے پاس کوئی موجزہ نہ لائے تو کہتے ہیں تم نے خود ہی کوئی موجزہ کیوں نہ منتخب کر لیا آپ ان سے کہیے میں تو صرف اس چیز کی پیار بھی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وجہ پر وحی کی جاتی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرہ تفروز دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے ہم پر وہ پوری توجہ سے قرآن مجید سنا کریں اور یہاں پر دو باتیں فرمائیں گے فَاسْتَمِعُوا وَأَنْسِتُوا تو پہلا درجہ کیا ہے کہ انسان بات چیز چھوڑ دے فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دے اور اس طرح کے اور چیزوں سے قطع تعلق ہو جائے اور صرف اتنا ہی کافی نہیں اپنے ذہن کو بھی بٹکنے سے بچائے خود بھی خاموش رہے اور پوری توجہ سے دل و جان کو حاضر کر کے اللہ کی کلام کو سمجھنے کی پکر کرے تو قرآن سنتے وقت کان لگا دینے چاہیے شور و غل سے بچنا چاہیے پاس بہت دور دور سے باتیں نہیں کرنی چاہیے ابن عسیمین کہتے ہیں جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو اس کو سمجھ بھی ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے یا کسی اور سے گفتگو کر رہا ہو بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کال لگا کر اور چپ ہو کر سنے تاکہ اسے اللہ کی رحمت حاصل ہو اور اے نبی اپنے رب کو صبح و شام دل ہی دل میں آجزی خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے یاد کیجئے اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یہاں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں نمبر ایک صبح اور شام رب کا ذکر کرنا تو یہ جو مسنون عذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں صبح و شام کی دعائیں وہ لازم پکڑ لیں اس میں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں پھر دوسری بات یہ کہ صبح بھی دعائیں مانگنی چاہیے اور شام کو بھی مانگنی چاہیے تیسری بات یہ کہ دل میں آجزی ہونی چاہیے دعا مانگتے وقت یہ نہیں کہ دل میں کہ میرے پاس بڑی دولت ہے اور میں تو ایسا اور ایسا کر دوں گا ایسی باتیں دل سے نکال دیں اور پھر آجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی تو دعائیں مانگتے ہوئے خوشو و خضو بڑا ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا نہیں سنتا جو غافل ہو جو مشغول ہو کسی اور چیز میں اور مو سے کر رہا ہو دعا تو حاضر دل سے دعا کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ غافل اور لہو و لاب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا اور پھر پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا کرنی چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تو اگر چاہے تو معاف کرنی چاہتا تو نہیں نہیں اللہ تو معافی کر کیونکہ معافی ہی ہماری ضرورت ہے ان اللہین اندہ ربک لا يستقبرون عن عبادتہی و يسبحونہ و لہو يسجدون اور جو لوگ فرشتے آپ کے رب کے ہاں موجود ہیں وہ کبھی اس کے بندگی سے اکڑتے نہیں وہ اس کی تسبیح کرتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں سجدہ تلاوت ہے سجدہ تلاوت جو ہے وہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام کرتے تھے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرآن کرتے پس آپ اس صورت کی قرآن کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتیٰ کہ ہمیں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی تھی تو وہ کیا کرتا دوسرے کے اوپر یا جھک کے بس اشارت سے سجدہ کر لیتا تھا تو اب آپ ایسا کیجئے کہ اپنی اپنی جگہ پر جھک جائیے میں بھی اس طرف ہوں کر کے اس قبلے کی طرف جھک جاتی اگرچہ اس کے لئے قبلے کی طرف ہونا شرط نہیں ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں قرآن پڑھنا ہے تو آپ اس میں جھک جائیے اس سجدہ میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں اٹھتے ہوئے نہیں کہتے اور سجدہ وجہ علیہ اللہزی خلقہو وشق قسم وعلی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ورنہ سبحانہ ربی یا اللہ علیہ بھی کر سکتے ہیں تین دفعہ اور اس میں سلام بھی نہیں ہے سورة الانفال بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بينكم واطيعوا اللہ ورسوله ان كنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سورة الانفال جنگ بدر کے بارے میں ہے انفال سے مراد غنائم ہے یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے فی سبیل اللہ لڑی تھی اور اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا کیونکہ اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب کامیاب کون ہوگا آئندہ کون آگے بڑھے گا مسلمان صرف تین سو تیرہ تھے جبکہ دشمن ہزار کی تعداد میں تھا مسلمانوں کے پاس ایک یا دو گھوڑے تھے دشمنوں کے پاس تین سو گھوڑے تھے بظاہر کوئی تناسب نظر نہیں آتا تھا دشمن کا پلہ بہت بھاری تھا لیکن مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی اور جب فتح حاصل ہوئی مال غنیمت آیا تو آپس میں تھوڑی بہت کشمکش بھی ہوئی نوجوان کہتے تھے کہ ہم نے آگے جا کے جنگ کی ہے تو ہمیں زیادہ عصہ ملنا چاہیے بزرگ کہتے تھے ہم نے پیچھے سے تمہارا دفاع کیا ہے ہمیں زیادہ ملنا چاہیے تو ارشاد ہوا لوگ آپ سے انفال یعنی غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا حق ہے کیونکہ اس سے پہلے دور جاہلیت میں کوئی طریقہ نہیں تھا جو طاقتوار ہوتا تھا وہی سب کچھ لے جاتا تھا آپ ان سے کہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں ابھی اس کے بارے مت سوچو کیونکہ انفال دنیا کا سمبل تھے یہ تم نے اللہ کے لیے جنگ کی ہے انفال کے لیے تو نہیں کی پس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھو کیونکہ دنیا باہم جگڑوں کا باعث بنتی ہے یعنی بجائے اس کے آپ اس میں کیچہ تانی کرو انفال کو غنائم کو ایک طرف رکھو اور اپنے تعلقات اچھے کرو کیونکہ یہ باہم جڑنا مضبوطی کی علامت ہے اور تم مضبوط ہوگے طاقتور ہوگے تو آئندہ دشمن کا مقابلہ کر سکوگے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز آپس میں صلح کروانے اور اچھی اخلاق سے بہتر ہو اللہ کی عبادت اور بندوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھا اخلاق آلی درجات والے لوگوں کا کام ہے یہ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں دل ہل جاتے ہیں وہ ویسے ہی نہیں رہ جاتے اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ہم سب بھی اپنا جائزہ لے کہ کیا ہمارے بھی دل کانپتے ہیں اور کیا ہمارا بھی ایمان بڑھتا ہے اور کیا ہمارے توقل میں اضافہ ہوتا ہے جو نماز خیم کرتے ہیں اور جو کچھ مال و دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں سچے مومن یہی سچے مومن ہیں ان کے لئے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں جتنا زیادہ ایمان ہوگا جتنا زیادہ بہتر اخلاق ہوگا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے جیسے کہ آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے یعنی جنگ بدر کے موقع پر حق کام کے لئے نکال لایا تھا مسلمانوں کو بھی ایسا ہی نکلنا چاہیے تھا حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا یعنی ان پر یہ جنگ بڑی باری تھی وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے حالانکہ حق ظاہر ہو چکا تھا ان کا حال یہ تھا جیسے وہ موت کی طرف آنکے جا رہے ہوں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا دوسرا گروہ کونسا تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں مال تجارت لے کر آ رہا تھا اور اسے مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا تو مسلمان چاہتے تو اس کو لوٹ لیتے اور دوسری طرف سے دوسرا گروہ جو مکہ سے آ رہا تھا لڑنے کے لیے تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ ہو یعنی جس کے پاس مال و دولت ہے وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے ایزی وے جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جھڑ کٹ دے یعنی تمہیں دنیا کا سامان مطلوب تھا اور اللہ کو حق کی بلندی مطلوب تھی تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو مٹا دے خواہ یہ بات مجرموں کو ناغوار ہو اور جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعائیں کرتے رہے خوب خوب آہوزاری کی حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے آپ سے اللہ کی مدد کا وعدہ تھا اس کے باوجود آپ کی آجزی دیکھئے اور دعاؤں کی قصرت دیکھئے تو اللہ نے تمہیں جواب میں فرمایا میں پہ در پہ ایک ہزار فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں اللہ کی مدد کب آتی ہے جب انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے آجزی کرتا ہے گڑ گڑاتا ہے مدد مانگتا ہے یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ کہ تم تنہا نہیں صرف تین سو تیرہ نہیں ہزار فرشتے بھی آ رہے ہیں اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں یہ قانون بتا دیا گیا وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مدد ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے یقیناً اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تم پر غنودگی تاری کر دی اور آسمان سے تم پر بارش برسا دی تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست تم سے دور کر دے یعنی اس کے وسوسے اور خوف دلانا اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جمع دے جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لہٰذا مسلمانوں کے قدم جمعے رکھو ان کو حوصلہ بڑھائے رکھو میں بھی کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا پس تم ان کی گردنوں اور جوڑ پر ضربیں لگاؤ گردنوں کے اوپر دو ہیں یعنی ایک تو سر اوپر ہے گردن کے یعنی سر پر اوڑو اور دوسرا گردن کاٹ دو اور ہر جوڑ پر ضرمیں لگاؤ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخصہ دینے والا ہے اور کافروں سے فرمایا یہ عذاب تو اب چکھو اس کے علاوہ کافروں کو دوزخ کا عذاب ہوگا یعنی دنیا میں بھی زلت اور آخرت میں بھی عذاب یا ایوہ اللذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب میدان جنگ میں تمہاری کافروں سے مٹ بھیڑ ہو تو کبھی پیٹ نہ پھیر نہ یعنی چونکہ تعداد میں کم تھے تو خطرہ تھا اس بات کا کہ زیادہ دشمن دیکھ کے کہیں واپس نہ دوڑنے لگیں اور بھگدر نہ مچ جائے تو روک دیا گیا کہ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے اور جو شخص اس دن پیٹ پھیرے گا اللہ یہ کہ وہ کوئی جنگی چال چل رہا ہو یا مڑ کر اپنے دستہ فوج کو ملنا چاہتا ہو تو ایسا آدمی اللہ کے غضب میں آ گیا یعنی ان وجوہات کی بنا پر اگر کوئی پیٹ پھیر کے جاتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے استغفراللہ یعنی اللہ کے راہ میں نکلے ہیں ایمان والے ہیں صحابہ کرام ہیں لیکن اگر تم بھی میدان جنگ سے بھاگے تو پھر یہ انجام ہے آگے تو اس لئے انسان کو نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے استقامت اختیار کرنی چاہیے مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے ورنہ بعض وقت ایک شخص پیچھے ہٹتا ہے تو دوسرا اس کو دیکھ کے اور تیسرا اس کو دیکھ کے اور بہت سے لوگوں کے دین سے پھرنے کا سبب بن جاتا ہے میدان بدر میں کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا تھا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ بلکہ اللہ نے انہیں مارا تھا اور جب آپ نے کافروں کی طرف ریت کی مٹھی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے گزار دے اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے یعنی امتحان میں بھی ڈالا اور مدد بھی ساتھ کی تاکہ امتحان میں کامیاب بھی ہو جائیں کس قدر مہربان رب ہے ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُ قَيْدِ الْكَافِرِينَ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہوا اور اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے مکہ والو اگر تم فیصلہ ہی چاہتے تھے تو وہ اب تمہارے پاس آ چکا کیونکہ بدر کے دن صبح انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو گروہ حق پر ہے وہ کامیاب ہو جائے اور دوسرا ناکام ہو تم نے خود ہی فیصلہ مانگا تھا اب تمہاری ناکامی کی صورت میں فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا تو وہ اب تمہارے پاس آ چکا اب اگر تم باز آ جاؤ اب بھی نصیت کی جاری ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ انکار سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر پہلے سے کام کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں اگر پھر تم مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے چلے تو پھر تمہارے ساتھ یہی سلوک ہوگا اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی خوابو کتنی ہی زیادہ ہو اور اللہ تو یقیناً ایمان والوں کے ساتھ ہے اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سن لینے کے بعد اس سے سر تابع نہ کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ سنتے نہیں ایمان والوں کو اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اس سے مو نہیں موڑنا چاہیے اور جو وہ کہے اسے غور سے سننا چاہیے اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو کہتے ہم نے سنا لیکن دل سے نہیں سنتے اصل میں سننے والا کون ہوتا ہے جو مان لیتا ہے بات کو سن کر یقیناً اللہ کے ہام بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کچھ کام نہیں لیتے یعنی ایسے لوگوں کو جو عقل استعمال نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے بات سمجھتے نہیں وہ جانوروں سے بہتر ہیں اگر اللہ ایسے لوگوں میں کچھ بھی بھلائی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق بخش دیتا اور اگر وہ انہیں یہ توفیق دے بھی دیتا تو بھی بے روخی کے ساتھ پیٹ پھیر جاتے تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ زبردستی نہیں سنواتا کسی کو اسی دل میں اتارتا ہے جو واقعی سننے کے لیے آتا ہے اور سننا چاہتا ہے تو اللہ کا کلام سننے کے بعد انسان کا رویہ یا تو اطاعت کا ہوتا ہے یا غفلت کا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر شخص اس علم پر عمل بھی کرے تو اصل میں بھلائی اسی کے اندر ہے جو غور و فکر کرے اللہ کی آیات میں اور پھر عمل میں ڈھال لے ان کو یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لئے زندگی بخشو یعنی اللہ تعالیٰ کے حکامات زندگی دینے والے ہیں اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی اس کو سب پتا چل جاتا ہے جو دل سے وسوسے اٹھتے ہیں اور اسی کے حضور تم جمع کیے جاؤگے وَالتَّقُو فِتْنَةَ اللَّا تُصِیبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا اور اس مسئیبت سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لئے مخصوص نہ ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخص عزا دینے والا ہے یعنی منکر کو روکنا چاہیے ورنہ فتنہ سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے صرف ظلم کرنے والوں کو ہی نہیں بلکہ جو نہ روکے ان کو بھی اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے مکہ والے دن یاد کرو اور تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کر نہ لے جائیں پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی مدینہ کی جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی تاکہ تم شکر گزار بنو یعنی جب اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کی تو تم بھی اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھو اے ایمان والو دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ ہی تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو کیونکہ لا دین لمن لا امانت له اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا وَأَنَّ اللَّهَ إِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں کیونکہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان اللہ کی اطاعت سے غفلت اختیار کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے کتراتا ہے اور اللہ کے ہاں عجر دینے کو بہت کچھ ہے مال اور اولاد نعمت بھی ہیں لیکن فتنہ بھی ہیں کب نعمت ہے جب انسان انہیں اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے اور فتنہ کب ہے جب یہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھلا دیتے ہیں یا اپنے میں ہی مشغول کر لیتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں قوت تمیز اطا کرے گا فرقان پیدا کر دے گا تمہارے اندر یعنی تقوی سے انسان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے یعنی تقوی سے پھر انسان کے اندر اللہ کا خرب بھی پیدا ہو جاتا ہے اور جتنا جتنا انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا اتنا اس کے اندر فرقان زیادہ ہوتا جاتا ہے یعنی ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی کچھ چیزیں غلطی نہیں لگتی پھر ایک وقت آتا ہے اللہ کے کلام کو پڑھ سن کے جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنی چھوٹی چھوٹی کتاہیوں کو خود دیکھنے لگتا ہے اس کے آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ میرے اندر تو یہ بھی غلطی ہے اور میرے اندر تو یہ بھی کتاہی ہے اور پھر انسان ان غلطی اور کتاہیوں کو اپنے اندر سے نکالنے لگتا ہے اور جو جو گناہ دور ہوتے ہیں اللہ کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے اور اے نبی وہ وقت یاد کیجئے جب کافر آپ کے متعلق خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے مکہ میں آخری دنوں میں آپ کو ختمی کر دینا چاہتے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا جلاوطن کر دیں وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ ہی سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے اور جب ان کافروں پر ہماری آیات پڑھی جاتی تھی تو کہتے تھے ہم نے یہ کلام سن لیا اگر ہم چاہے تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں یہ تو وہی پرانی داستانے ہیں جو پہلے لوگ سناتے چلے آ رہے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان کافروں نے کہا تھا اے اللہ اگر یہی دین حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی وارش برسا دے یا ہمیں کسی دردناک عذاب سے دوچار کر دے یعنی کیسے سنگدل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خلاف خود ہی بددوائیں کرتے ہیں حالانکہ یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ انہیں عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں اور نہ ہی یہ مناسب تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے جو استغفار کرتے ہوں تو یاد رکھئے استغفار عذاب سے بچانے کا سبب ہے بعض صالحین کہتے ہیں کہ ہمارے لئے عذاب سے دو پناہیں ہیں عذاب سے بچنے کی دو چیزیں ہیں نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں موجود ہونا جب آپ تھے نمبر دو استغفار کرنا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ایک حفاظت ختم ہو گئی اب صرف دوسری باقی ہے اور وہ کیا ہے استغفار انسان استغفار کی کسرت کرتا رہے تو مصیبتوں سے بچا رہتا ہے اور آ جائیں تو امن مل جاتا ہے ٹل جاتی ہیں انسان جب تک اللہ عذاب جللہ سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ عذاب جللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور استغفار کی وجہ سے پھر گناہ لکھے بھی نہیں جاتے اور اللہ ان لوگوں کو عذاب کیوں نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں اس کے متولی تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو پریزگار ہوں لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے بیت اللہ میں ان لوگوں کی نماز بس یہی ہوتی تھی کہ وہ سیٹھیاں بجاتے اور تالیاں پیٹھتے ایک انٹرٹینمنٹ بنا لی تھی انہوں نے یہ عبادت بھی تو لوگ اب عذاب کا مزہ چکھو یعنی یہ تمہارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ تم پر مسلط ہوا ہے یہ اس کا بدلہ ہے جو تم حق کا انکار کر دیا کرتے تھے ان اللذین کفروا ينفقون امبالہم لیسدو ان سبیل اللہ یہ کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں اور ابھی یہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے پھر یہی بات ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی پھر وہ مغلوب ہوں گے پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ڈھیر لگا دے پھر اس ڈھیر کو جہنم میں پینک دے یہی لوگ ہی دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیں اگر اب بھی وہ باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے سبحان اللہ ساری مخالفتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دی جانے والی عذیتیں اور پھر جنگ مسلط کرنا ہی سب ماف ہو جائے گا اگر تم اب بھی ایمان لے آؤ اور اگر پہلے سے کام بھی کرتے رہے تو گزشتہ قوموں میں جو سنت الہی جاری رہی وہ ان کا حال بھی ہوگا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا اور ایسے لوگوں سے جنگ کرو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کفارِ قریش کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے اور اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کریں گے اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے وَإِن تَوَلَّو فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نَعْمَ الْمَوْلَا وَنَعْمَ النَّسِيرُ اور اگر وہ نام آنے تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے جو بہت اچھا سرپرست ہے بہت اچھا مددکار ہے یعنی انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ اور اگر باز نہیں آئے تو پھر مومنوں کا مولا تو اللہ ہے مگر تمہاری شامت آ جائے گی تو اللہ سبحانو تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمارا مولا رہے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا انکا انتا التواب الرحیم وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ خِيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينَ وِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اللہ وبرکاتہ